سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو کولکاتا کی ٹیم کو پچھاڑ کر آخرکار راجستان کی ٹیم نے آئی پیل دوزار اکس میں اپنی دوسری جیت کو درج کر لیا ہے آپ کو بتا دے کہ کولکاتا کی ٹیم کو چھے وکٹ کے انتر سے ہارانے کے بعد آخرکار پوائنٹ سبل میں سے نیچے سے اٹھ کر اب راجستان کی ٹیم چھٹے پائیدان پر آگئی ہے اگر اس مقابلے کی بات کری جائے تو سنجیو سیمسن دو بدلاو کے ساتھ اترے تھے اور سب سے پہلے ٹاوس جیت کر سیمسن نے اپنی ٹیم کے لئے وان کھیڑے کے میدان پر گیندبازی کا فیصلہ کیا دوستو یہ فیصلہ اتنا زیادہ سیٹیگ تھا کہ پاری کے دسویں اوور تک ہی آدھی کولکاتا کی ٹیم پاویلین پہنچ گئی تھی سلامی جوڑی کو توڑنے میں ماتر چھے اوور لگے دوستو راہل ترپارٹی نے اپنا کلاس دکھا دے ہوئے لگ بک ٹیڑھ سو کے سٹرائک لٹ سے بلے بازی کری دو شاندر چھکے لگائے اور ایک چوکے کی مدد سے پچیس گیندوں میں چھتیس تک پہنچ گئے تھے حالکہ دینیش کارتک نے پھر ترپارٹی کے ساتھ مل کر ایک پچیس رنوں کی پاری ضرور کھیلی لیکن ان کے بیچ میں پارٹنرشپ ہوتی اسی بیچ دوستو راہل ترپارٹی کیچ آؤٹ ہو گئے اور ان کی پاری چھتیس پر ہی روک گئی آگے چل کر دینیش کارتک کے ساتھ میدان پر رسل و پیٹ کمنٹس جیسے کھلاڑی تو آئے بلے بازی کرنے کے لیے لیکن جہاں رسل نو رن تو وہیں پیٹ کمنٹس جیسے بلے باز دس رن پر آؤٹ ہو گئے اب بیس آور میں نو وکٹ گواکر ایک سو تیس پرتی کولکاتا کی ٹیم اور راجستان کو جیتنے کے لیے ایک سو تیس رن چاہیے تھے راجستان کی ٹیم کی طرف سے سلامی جوڑی میں بدلاف ہوا اس بار بٹلر کے ساتھ یہ شسوی جیس وال آئے بیٹنگ کرنے اور دوستو بٹلر تو خیر کچھ خاص نہیں کر پائے پانچ رن پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن جیس وال نے اپنی قابلت کو ثابت کرتے ہوئے ٹیم کے لیے 22 رنوں کی ایک اچھی شروعات تو دلا ہی دی تھی لیکن اس کے بعد میدان میں انٹری ہوئی راجستان کے کپتان سنجو سیمسن کی دوستو جہاں سیمسن ذمہ داری سے کھیلتے رہی اپنی ٹیم کے لیے سیٹ ہو چکے تھے تو وہیں دوبے 22 رن لگا کر چلے گئے تھے اس کے بعد تیواتیا تو کچھ نہیں کر سکے لیکن میلر کے ساتھ مل کر اسینجو سیمسن نے اپنی 42 رنوں کی پاری کے چلتے ٹیم کو آسانی سے جتا دیا لیکن دوستو اس مقابلے میں رسل کی ایک ایسی بھی گلتی رہی جس کے چلتے چاہ کر بھی کولکاتا کی ٹیم اس مقابلے کو نہیں جیت پائی سب سے پہلے تو دوستو آپ کو یہ بتا دے کہ رسل جب تک بلے بازی کرنے میدان پر آئے تھے تب تک سبھی کھلاڑی لگ بگ آؤٹ ہو چکے تھے جو کی میدان پر سیٹ تھے کیول دنیش کارتک بلے بازی کر رہے تھے اس کا مطلب رسل پر ایک الگ ہی پریشر تھا آپ کو جان کر شاید حرانی ہو لیکن رسل اس میچ میں ساتھویں نمبر پر بلے بازی کرنے آئے اور دوستو جب رسل بلے بازی کرنے آئے تھے تو پاری کی پہلی گند انہیں چیتن سکاریا دوارہ ایک نو بول ملی تھی حالانکہ فریڈ پر اس سمیں کارتک آگئے تھے اور انہوں نے چوکا بھی لگا دیا تھا اس کے بعد جب پھر سے رسل کو دو لگاتار وائیڈ ملی تو رسل کے پاس اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے تھا کہ وہ اب میدان میں توفانی بلے بازی کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو کسی بھی کھلاڑی کو اگر فری کے دو سے تین رن مل جاتے ہیں تو وہ چوکے اور چھکے لگانے میں زیادہ سمرت محسوس کرتا ہے حالانکہ جب پاری کس اٹھاروہ آور شروع ہوا کرس موریس گند بازی پر آئے تو پہلی گند پر انہوں نے چھکا بھی لگایا اور اسی چھکے کے ساتھ دوستو رسل کو مومینٹم کو کیری فورڈ کرنا تھا حالانکہ موریس نے فر سے چلا کے دکھاتے ہوئے ایک سلور وائیڈ گند ڈال دی رسل کو دوستو کیونکہ رسل کو اتنی زیادہ تین گند وائیڈ جا چکی تھی وہ اپنی باری میں ایک نو بول بھی فیس کر چکے تھے تو کہیں نہ کہیں رسل پریشان تھے کیونکہ انتی موورس چل رہے تھے اور وہ بھی بڑے شوٹس کھیلنا چاہتے تھے اور یہی پر وہ موریس کے جال میں فز گئے جہاں پر ان سے سب سے بڑی گلتی ہو گئی انہوں نے رسل کو ایک فل لینٹ ڈیلیوری ڈال دی اور دوستو اسی لینٹ پر مووریس کا ریکارڈ رہا ہے رسل کو پہلے بھی آؤٹ کرنے کا گیند کی رفتار تھوڑی دھیمی تھی اور رسل کے بلے پر گیند ڈھنگ سے نہیں آئی جس کے بعد شوٹ تروں نے لانگ آن کی طرف کھیل دیا لیکن وہاں پر وہ کیچ آؤٹ ہو گئے تھے اور دوستو رسل کا کیچ پکڑا تھا ڈیویڈ میلر نے جس کے بعد ان کی پاری ماتر نو رن پر سماپت ہو کر رہ گئی ساتھ گیندوں میں وہ نو رن لگا کر آؤٹ ہوئے اب ذرا سوچئے دوستو کہ جو کھلاڑی اپنے پچھلے ہی میچ میں بائیس گیندوں میں چوون رن جڑ کر گیا تھا جب وہ اس بار ٹیم کو زورت پڑی تو پرفرم کرنے کی بجائے وہ ماتر نو رن پر آؤٹ ہو گئے اور دوستو یہی وہ رسل کی سب سے بڑی گلتی بنی جس کے چلتے کولکاتا کی ٹیم کو انتی موورس میں تیس سے چالیس رن نہیں مل پائے اور کولکاتا کی ٹیم چاہ کر بھی 133 کے لقشے کو ڈیفنڈ نہیں کر پائی لیکن دوستو سوشل میڈیا پر اس بات کی بھی مانگ اٹھ رہی ہے کہ رسل کو جان کر چھٹے یا ساتھوے نمبر پر بھیجا جا رہا ہے جبکہ وہ چوتھے اور پانچھے نمبر کے کھلاڑی ہیں پرانتو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے واقعی میں رسل کی غلطی کی وجہ سے کولکاتا ہاری اور رسل کو کتنے نمبر پر کھلانا چاہیے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا دوستو سیمسن کی خطرناک بلے باسی کے طوفان میں کولکاتا کی ٹیم کچھ اس قدر اڑ گئی کے مقابلے کو ایک پڑے انتر سے ہار گئی لیکن کیسے سیمسن اور موریس نے اپنے ٹیم کو جتا دیا وہ تو آپ کو بتائیں گے پرانتو آپ سبھی سیمسن کی کپتانی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو دوستو آئی پیل دوزار اکیس کا یہ کانٹے کی ٹکر کا میچ وانکھیڑے کے میدان میں راجستان اور پیکیار کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا اب جیسے کی دونوں ہی ٹیمیں پوائنٹ سیبل میں سب سے نیچے والے پائیدان پڑ تھی تو مقابلہ تو کھماسان ہونا ہی تھا دوستو دو بدلاوہ کے ساتھ اتری راجستان کی ٹیم کے کپتان سنجو سیمسن نے ٹاؤس جیتا بڑی چالاکی سے پہلے گیندبازی کا شوٹس بھی لگائے لیکن ان کی پارٹنرشپ پانچ اوور بھی نہیں چل سکی دوستو شمان گل کے رن آؤٹ ہوتے ہی میدان میں نیتیش رانہ کے ساتھ دینے کے لیے راہول ترپاٹھی آ گئے تھے ترپاٹھی نے تو میدان میں چوکے اور چھکوں کی باریشی کر دی 24 سے 25 گیندوں کے اندر دوستو ترپاٹھی 36 رن تک پہنچ گئے تھے لیکن اسی بیچ نا تو نیتیش رانہ میدان پر ٹک سکے اور یون مورگن تو اپنی خلاب قسمت کے چلتے شونے پر رن آؤٹ ہو گئے تھے میدے تھیں کہ دینیش کارتک ایک بڑی پاری کھیلیں گے ترپاٹھی کے آؤٹ ہونے کے بعد دوستو دینیش کارتک بھی 25 سے زیادہ رن نہیں لگا پائے ریسل نے میدان میں موریس کے آور میں چھکا چڑھ کر پاری کی شروعات ضرور کری تھی ایسا بھی لگ رہا تھا کہ انتیم 12 گیندوں میں ریسل اپنے نام 25 سے 30 رن تو کر ہی لے گئے لیکن ریسل بھی کیچ آؤٹ ہو گئے اور پھر اٹھارویں اوور میں ہی موریس نے پیٹ کمنس کا بھی وکٹ لے لیا جس کے بعد لڑکھڑاتے ہوئے جیسے تیسے کولکاتا کی ٹیم 133 تک پہنچی آپ کو بتا دے کہ اس دوران راجستان کی ٹیم کی طرف سے گیندبازی کے سپرسٹار بنے کرس موریس دوستو شاندار گیندبازی کرتے ہوئے موریس نے نہ صرف آندرے ریسل بلکہ ایون مورگن دینیش کارتک وہ پیٹ کمنس جیسے کھلاڑیوں کو اپنے تمپاری پاویلین میں بٹھا دیا تھا چار وکٹ لے کر کرس موریس نے کولکاتا کی ٹیم کی تھجیاں اڑا کر رکھ دیں اور اب باری تھی بلے بازی میں کولکاتا کی ٹیم کو خد اڑنے کی دوستو شروعات تو راجستان کی ٹیم کی بھی اچھی نہیں رہی آپ کو بتا دے کہ 134 کا پیچھا کرنے اتری راجستان کی ٹیم کی طرف سے باری کے تیسر ہی اوور میں چوس بٹلر جیسے مہان کھلاڑی بھی ورن چکرورتی کا شکار ہو گئے ان کے ایک گیند پر وہ LBW آؤٹ ہو گئے تھے حالگی اسی بیچ یسسوی جیسوال نے میدان میں پڑے شوٹس لگانے شروع کرے اپنا کلاس دکھاتے ہوئے دوستو جیسوال سولہ گیندوں میں 22 دن تک پہنچ گئے تھے لیکن آخرکار اپنی پاری کی سترمی گیند پر ایک پڑا شوٹ لگانے کے چکر میں یسسوی جیسوال کملیش ناغر کوٹی کو کیس تھما بیٹھے پاری کے پانچویں اوور میں جیسے ہی جیسوال آؤٹ ہوئے تو راجستان کی چنتہ بڑھ جگی تھی کیونکہ 40 پر اب دو وکٹ ہو گئے تھے لیکن پھر میدان میں انٹری ہوئی کپتان سنجیو سیمسن کی اور اس کے بعد جونو نے کیا اسے دیکھ کر تو کولکاتا کی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں کے ماتھے پر پسینہ تھا دوستو سیمسن اور شیوم دوبے یہ پارٹنرشپ ٹیم کو دسویں اوور تک لے گئی تھی اور انہی کی بدولت ٹیم کا سکور 90 کے آس پاس بھی پہنچا اور اسی بیچ دوستو ساتھی اگر لگاتار وگٹ گر رہے تھے جیسے کی راحل تیواتیا آٹھ رن پر آؤٹ ہوئے نسبات کا اثر آج فولاد کی اولاد سنجیو سیمسن پر نہیں پڑا دوستو ایک مجبوط سمب کی طرح بلے بازی کر رہے تھے سنجیو سیمسن ہاں ان کی بلے بازی دھیمی ضرور تھی لیکن وہ اپنی پاری میں 38 رن تک لگا چکے تھے اب جیتنے کے لئے انتیم 23 گندوں میں 20 رن چاہیے تھے ڈیویڈ ملر نے سنجیو سیمسن کا ساتھ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دوستو راجستان کی ٹیم پڑی آسانی سے مقابلے کو جیت گئی اور دوستو کہیں نہ کہیں اس جیت کا شریہ کرس موریس کے ساتھ ساتھ سیمسن کو بھی دینا چاہیے کیونکہ اگر موریس نے اپنی ٹیم کے لئے چار اہم وکٹ لیے تو سیمسن ہی وہ کھلاری بنے جنہوں نے ایک میچ ویننگ پاری کھیلی اور دوستو سیمسن کی پاری اور راجستان کی جیت کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو کرس موریس اور راجستان کی ٹیم کی خطرنا گیندبازی کے سامنے کلکاتا کی ٹیم سے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ آئی پیل کا ایک اور بہتی زیادہ رومان چکوہ کاٹے کی ٹکر کا مقابلہ کلکاتا اور راجستان کی ٹیم کے بیچ میں ممبئی کے وان کھیڑے میں کھیلا گیا اس میچ میں دو بدلاووں کے ساتھ ہوتر رہی راجستان کی ٹیم کے گپتان سنجیو سیمسن نے اس بار بھی ٹوز جیتا اور ٹیم کے لئے گیندبازی کا فیصلہ کیا لیکن دوستو میدان میں آتے ہی نتیش رانہ اور شبمنگل نے اپنے پلے سے اس فیصلے کو غلط ثابت کرنے کی پوری جدو جاہد کوشش کری چوکے اور چھکے جڑ کر نتیش رانہ نے کیکی آر کی بلے بازی کا وبل بجایا تو وہیں شبمنگل بھی چوکے لگاتے ہی نظر آئی تھے جہاں رانہ بڑی تیجی سے اپنی پاری میں بائیس سن لگا چکے تھے تو وہیں شبمنگل بھی اپنی پاری میں انیس سن لگا چکے تھے کہنے کو دوستو کولکاتا کی ٹیم کی شروعات تو اچھی تھی لیکن اس سلامی جوڑی کو ٹوٹنے میں ماتر چھے اوور کا سمی لگا چھٹے اوور کی دوسری گیند پر شبمنگل اپنی ہی گلتی کی وجہ سے رن آؤٹ ہو گئے تھے اور اس کے بعد تو دوستو جیسے کولکاتا کی ٹیم کا وکٹ گرنے کا سلسلہ چل پڑا میدان میں اب نتیش رانہ کا ساتھ دینے آئے تھے ترپاٹھی اور راہل ترپاٹھی نے بھی دوستو میدان میں آتے ہی اتنی آکرامک بلے بازی کری کہ شاید سنجو سیمسن کے ماتے تک پر پسینہ آ چکا تھا پرندو اس سے پہلے کی رانہ اور ترپاٹھی کے بیچ میں ایک بہترین پارٹنرشپ ہو پاتی پاری کے نووے آور کی پہلی گیند پر بڑا شوٹ لگانے کے چکر میں نتیش رانہ بھی کیچ آؤٹ ہو گئے ان کی پاری دوستو بائیس رنوں پر سناپت ہو کر رہ گئی تھی لیکن آج میدان میں سب سے زیادہ خراب قسمت اگر تھی تو وہ تھی کولکاتا کی ٹیم کے کپتان ایون مورگن کی دوستو آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے کی مورگن آؤٹ ہوتے اس سے پہلے ہی چھے رن پر سنین لرائن آؤٹ ہو چکے تھے لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کی ان سبھی وکٹس کا اثر راہل ترپاٹھی پر نہیں پڑ رہا ابھی تو ٹھائی سو کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہوئے راہل ترپاٹھی نے بڑھی تیجی سے دو چھکے واہ ایک